ایم پی بورٹ کے دس وی اور باروی کے ریزلٹ خوشت ہونے کے بعد اب تک پندرہ بچوں کے دوارہ آدمہتیا کرنے کے ماملے پر ابنہیتری نگمہ نے سکول شکشہ منتری کو کوسا انہوں نے کہا کہ مدر پردیش میں شکشہ کا ستر سامی کے ساتھ ساتھ بچ سے بتر ہوتا جا رہا ہے جس کے لیے سرکار ذمہ دار ہے دس وی اور باروی کے ریزلٹس نکلی ہیں اور دس وی اور باروی کے ریزلٹس کے بعد یہاں پر بہت ساری لڑکیوں نے کم سے کم بارہ یا پندرہ لوگوں نے بچیوں نے ہتیہ کی اپنی کیونکہ ان کے سوسائیڈ کی ہے تو 51% کی جو ریزلٹس ان کے آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں کیونکہ یہاں پر ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے اور ایجوکیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم کمپیوٹر ایج میں ہیں اور آپ کا جو سوال جہاں تک تھا تو کمپیوٹر ایج میں ٹی وی ٹیلی ویژن اور کمپیوٹرز میں اتنی اشلیلتہ جو دکھائی دیتی ہے لوگوں تک اویلیبل ہوتی ہے وہ میرے خیال سے فلموں سے کہی زیادہ ہوتی ہے فلموں میں جو اشلیلتہ ہوتی ہے وہ nothing compared to the porn stuff which is available on کمپیوٹرز on internet انگلیش فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر تو ان پہ پہلے اپتی اٹھانی چاہیے اور میں یہ نہیں کہتے کہ فلم میں ہر وہ چیز ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو اتنی اپتی اس سے ہے تو سب سے پہلے اپتی ان چیزوں پر اٹھانی چاہیے اور ایجوکیشن کو forward اور progressive کرنا بہت ضروری ہے جو کہ مدیہ پردیش کی need of the hour ہے کیونکہ آج 51% result لڑکیوں کو بچیوں کو جن کے وجہ سے وہ اپنی جان دے رہے وہ کس global level پہ کس طرح سے آ سکتی ہیں جب state level پہ ہی نہیں آ پائیں گی تو انڈیا کی level پہ کس طرح سے national level پہ کس طرح سے آئیں گی تو it's very important کہ ایجوکیشن کو مدیہ پردیش میں بہانے کی ضرورت ہے اور جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ہماری ان کے ہی خلاف اتنے یہاں پر جو راجعہ کی منسٹر ہیں ان کے ہی خلاف اتنے کیس چل رہے ہیں تو پھر لوکائک میں چل رہا ہے ہائی کوٹ میں چل رہا ہے تو صحیح لوگوں کو appoint کیا جائے ایجوکیشن کو صحیح طریقے سے بڑھاوا دیا جائے بچیوں کو صحیح طریقے سے پڑھائی کروائی جائے تاکہ یہ suicides جو ہیں یہ بند ہو جائیں 51% کا rate بڑھ کے 90% تک آئے جس طرح سے دوسرے states میں ہیں وہیں IPS spot fixing ماملے پر ابھی نیتری دگما بولی کہ باقی دیشوں کی طرح ہمارے دیش میں betting کو legal کیا جانا چاہیے لیکن match fixing غلط ہے دیکھیں دوشی یا نہیں دوشی اس کے لئے قانون ہے اور قانون اپنا وقت لیتا ہے ہمیں دو دن کے کسی چیز میں یا تیر دن betting میرے خیال سے کافی countries میں it is legal تو ہمارے country میں betting کو legal کیوں نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ betting کا شوق بہت لوگ رکھتے ہیں تو betting ایک حد تک بہت سے سارے دیشوں میں غلط مانا نہیں جاتا لیکن fixing غلط ہے اگر کسی کا ہاتھ fixing میں ہے اگر کوئی بھی ہو وہ چاہے کوئی بھی fixing میں ہاتھ رکھتا ہو betting بھی ہمارے دیش میں ابھی غلط مانا جاتا ہے پر اس پیمانے پہ نہیں جتنا fixing مانا جاتا ہے اور fixing میں جن جن کا ہاتھ ہے چاہے وہ کوئی actor ہو یا کوئی ساماجک انسان ہو یا پھر کوئی cricketer ہو یا پھر کوئی cricket owning company کا مالک ہو یا پھر کوئی بھی ہو اسے سزا ملنی چاہیے اپنے بھوپال دورے پر آئی پھر ابھی نیتی نگمہ نے پردیش کی شیویار سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا پردیش کانگریس کارلے میں آئیجیت پترکار بارتہ میں ابھی نیتی نگمہ مدر پردیش میں محلاؤں اور بچیوں کے پرتیب بڑھ ہے اپرادھوں کے مدے پر گم بھیر نظر آئی کیامرہ پاسن ڈینی خان کے ساتھ ویشنوی چودھری ایم ایس ٹی وی نیوز بھوپال